اور جانتے ہو یہ طلبہ جو آج حافظِ قرآن ہو رہے ہیں ان کی کیا شان ہے نبی فرماتے ہیں جس قبرستان سے طالبِ علم گزر جائے سبحان اللہ ذرا مچھل کے کہیے نا سبحان اللہ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پکار لیجئے یا رسول اللہ اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور پیار سے بولیے یا رسول اللہ ازراد ذہن کو حاضر رکھیے گا نبی فرماتے ہیں یہ طالبِ علم اگر صرف قبرستان سے گزر جائے تو عالم یہ ہے کہ قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے سبحان اللہ صرف گزر جائے بلا تشبیح مجھے کہنے دو مدرسہ تیغیا مہینیہ میں جن بچوں نے محنت کر کے پورا قرآنِ مجید حفظ کیا اگر وہ قبرستان میں کھڑے ہو جائیں اور سورہِ فاتحہ پڑھ دیں سورہِ بقرہ پڑھ دیں سورہِ یاسین پڑھ دیں تو میرا ایمان بولتا ہے کہ جب ان کے گزرنے سے اللہ مردوں کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے جب یہ قرآن کی تلاوت کر کے ان کے نام پخش دیں گے تو پروردگار ایمان والے مرہمین کی مغفرت سبحان اللہ لیکن آلات کیا ہے آج ہم نے ان کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر سمجھتے ہیں اور دنیا کا علم حاصل کر کے وہ یہ دماغ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے بڑا دانشور کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے ہم سے اچھی فکر والا کوئی نہیں ہے ہم سے اچھی سمجھ والا کوئی نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن علماء کی آپ نے چائے کے ہوتلوں پر اتنی شکایتیں کی ہیں ان علموں نے کیا کیا ابھی تک آپ کے دین کو سبھال کر رکھا ہے آپ کے ایمان کو سبھال کر رکھا ہے آپ کے گھروں کو سبھال کر کے رکھا ہے آپ کے رشتے کو بچا کر کے رکھا ہے آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں گویا دنیا سے لے کر کے قبر تک کے سارے مراہیل اگر کوئی تائے کراتا ہے تو یہی عالم دین ہیں یہی مدرسے کے طلبہ ہیں یہی مدرسے میں پڑھنے والے علماء ہیں اے میری قوم کے غیور مسلمانوں اور جو اپنے آپ کو دانشور سمجھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں ان کا عالم کیا ہے صرف اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس کچھ پیسہ ہو گیا ان کی اپنی حویلی اچھی بن گئی ہوگی ان کے پاس سرمایہ ہو گیا اپنی بیلڈنگ اچھی بن گئی ہوگی ان کے پاس کچھ پیسہ ہو گیا ہوگا ان کے اپنے بچوں کا رہنے سینے کا انتظام ہو گیا ہوگا لیکن انہوں نے اپنے بچوں کا ایمان بچا لیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے کہ آپ کے جو حالات ہیں المان والحفیظ یہ مدارش اسلامیاء ہے جو آپ کے ایمان کا محافظ ہے آپ کے عقیدے کا محافظ ہے آپ کے دین کا محافظ ہے آپ کے سماج کا محافظ ہے آپ کے کلچر کا محافظ ہے آپ کی تہذیب کا محافظ ہے آپ کے اخلاق و کردار کا محافظ ہے ورنہ یاد رکھئے آج ہر فلڈ میں دیکھ لیجئے تو غیروں کے دارے کام کر رہے ہیں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کانوینٹ میں جاتے ہیں ان سکولوں میں جاتے ہیں ان کے اداروں میں جاتے ہیں تو ان سے کیسے کیسے کفریہ نارے لگوائے جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پروفیسر بنے تھے ہماری جماعت میں جو وکیل بنے تھے ہماری جماعت میں جو ماسٹر بنے تھے ہماری جماعت میں جو ڈوکٹر بنے تھے ہماری جماعت میں کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر آپ پروفیسر بن گئے تھے تو اپنے گاؤں میں ایک ایسا کانونٹ قائم کرتے ایک پرائمری سطح کا ہی ایسا اسکول قائم کرتے جس میں ہماری سماج کے مسلم بچے پڑھتے تاکہ اسلامی ماحول ہوتا ہمارا ایمان بھی بچا رہتا ہمارا عقیدہ بھی بچا رہتا دین سے ہماری وابستگی رہتی دین سے ہمارا جڑاؤ ہوتا جو لوگ اپنے آپ پر پروفیسر کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے کوئی ایک ذمہ داری ایسی ادا کی کہ اپنے گاؤں میں انٹرمیٹ کے تک کہ کوئی کولیج قائم کر دیا ہو آپ کہیں نہیں دکھا سکتے ہو شاید کہیں ایک دو مل جائیں لیکن اس سے کام نہیں بننے والا ہے لیکن اے میری قوم کے غیور مسلمانوں مدرسہ موئینیہ میں پڑھنے والے جن پچوں کو آپ نے حطیر جانا ہے آج یہ حافظ قرآن ہو کر نکل رہے ہیں کل جس آبادی میں جائیں گے وہاں ایک ادارہ قائم کریں گے اس گاؤں کے پچوں کو پڑھائیں گے انہیں اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو مجھے کہنے دیا جائے چاہے وہ سیاست کا میدان ہو چاہے وہ دینی میدان ہو چاہے وہ دنیاوی ماحول ہو ہر میدان میں اگر کوئی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے تو انہی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کال اللہ اور کال الرسول کا درس دینے والے علماء کی دماغت ہے طلبہ کی دماغت ہے اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ نہ سملو گے تو مٹ گاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرات مسلکِ اعلیٰ حضرات نارے تکبیر نارے رسالت حضرات آج جس علم کو ہم نے کامیابی کامیار سمجھا ہے وہ علم ہمیں کہا لے جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولیجوں میں جانے کے بعد انورسیٹیوں میں جانے کے بعد کانونوینٹوں میں جانے کے بعد ہمارے بچیوں کے سر سے دوپٹے اتر جاتے ہیں جن کو اپنے گھروں میں آپ نے پردے میں رہنا سکھایا تھا اب ان کے جسم پہ پردہ نہیں ہے اب ہم نے ان بچیوں کو اسکٹ کے حوالے کر دیا اب ہم نے ان بچیوں کو جنس اور ٹی شٹ کے حوالے کر دیا یہی تمہارا علم ہے جو تم سے تمہاری ایمان کا سودا کر لے یہ تمہارا علم ہے جو تم پر بےہیائی تھوک دے یہ تمہارا علم ہے جو تم سے تمہاری غیرت کا جنازہ نکال دے یہ تمہارا علم ہے کہ ایک بیٹی باپ کے نظر میں مقدس نہیں رہی جاتی یہ تمہارا علم ہے جو تمہیں سماج میں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا اسی لئے تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا اے میرے ماننے والوں اقراب اسم ربک اللہ ذی خلا پڑھو اپنے رب کے نام سے کیا مطلب جو علم رب کے نام سے پڑھا جائے گا وہ تمہیں بےہیائی کی سوغات نہیں دے گا جو علم رب کے نام سے پڑھا جائے گا وہ تمہاری بیٹیوں کو بےہیائی کی طرف نہیں لے جائے گا جو علم رب کے نام سے پڑھا جائے گا وہ تمہاری بیٹیوں کو جنس و ٹی شٹ کے حوالے نہیں کرے گا جو علم رب کے نام سے پڑھے گا وہ تمہیں بےہیائی کی اٹڈے پر نہیں لے جائے گا جو علم رب کے نام سے پڑھا جائے گا وہ تمہیں معاشرے میں پاوقار بنائے گا جو علم رب کے نام سے پڑھا جائے گا وہ تمہارے وقار کو پلند کرے گا جو علم رب کے نام سے پڑھے گا وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا جو علم رب کے نام سے پڑھا جائے گا وہ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا اس لئے میں کئی نہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا بھی علم کا مخالف نہیں ہوں ایروہر سیٹیوں میں جانے والوں کولیٹوں میں جانے والوں کانورنٹوں میں جانے والوں جاؤ جانا بھی چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھ لو اس سے پہلے اپنے نبی کی شریعت سیکھ لو تاکہ تمہارا ایمان و آجانے کے بعد بھی بچا رہے تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ رہے اور جب جب تمہارا قدم گمرئی کی طرف جانا چاہے مصطفیٰ کی پیاری شریعت دمجیر بڑھ کر تمہارے پیروں میں لگ جائے اور تمہارا بہکا ہوا قدم واپس ہاتھ رہے کیا بات ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت سرکارِ تیگِ علی کانفرنس سرکارِ تیگِ علی کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت بولیے پورا مجمع سبحانت آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو صرف اتنا ہی مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ماں باپ نے مسلمانوں والا نام رکھ دیا بیشت اتنا ہی مسلمان ہیں ورنہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اس کے علاوہ ہمارا کردار کیا ہے ہمارا عمل کیا ہے ہمارا کریکٹر کیا ہے سماج میں ہماری حیثیت کیا ہے ورنہ مسلمان وہ ہوتے تھے کہ دریہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو دریہ سینہ چیر کر راستہ دے دیتا تھا مسلمان وہ ہوتے تھے کہ سوکھی ندی میں اگر خط ڈال دے تو پانی کی نہریں جاری ہو جاتی تھیں مسلمان تو وہ ہوتے تھے اور ان کی شان یہ ہوتی تھی کہ دشت تو دشت ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں لیکن آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں نہ سجدے کی دولت ہمارے پاس ہے نہ خوفِ خدا کی دولت ہمارے پاس ہے نہ نبی کا عشد ہمارے پاس ہے نہ سجدے کی توفیق ہمارے پاس ہے آج ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود احساسِ ندامت نہیں ہے آخری بات سنیے اور اس کے بعد میری گفتگو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آخر ہم چرم پہ چرم کرتے جا رہے ہیں ہمارے اندر شرمندگی کا احساس کب پیدا ہوگا ندام احساس ندامت کے آنسو ہم کب روئیں گے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں آئیے مدینہ کی سرزمین پر نبی یہ نازر رحمت ہیں صحابہ کی جرمد میں بیٹھے ہیں کہ اچانک میرے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان سے کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھ کر باہر تشریف لے گئے ابھی صحابہ انتظار میں ہیں کہ مدنی نبی اب آئیں گے مکی تاجدار اب آئیں گے کچھ لمحہ بیٹ گیا جب میرے نبی واپس تشریف نہیں لائے صحابہ اکرام اٹھے اور نبی کی تلاش میں نکل پڑے کوئی اس گلی میں دیکھ رہے ہیں کوئی اس گلی میں دیکھ رہے ہیں جب نبی کا کہیں سراغ نہ ملا ایک صحابی رسول بیابان کی طرف نکل گئے جنگلوں کی طرف نکل گئے پہاڑیوں کی طرف نکل گئے چلے دیکھے تو سہی آخر ماجرہ کیا ہے مصطفیٰ گئے تھے جانے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ نبی پھر واپس تشریف لائیں گے غلاموں پہ کرم کی بارش فرمائیں گے آخر ہوا کیا ہے کہ نبی واپس تشریف نہیں لائے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں ذہن کو حاضر رکھ کر تھوڑی دیر میری گفت کو سننا اور اپنے صفحے دل پر اسے نوٹ کرنے کی کوشش کرنا آج ہم سراپا گناہ بن کر کے بیٹھے ہیں اس کے باوجود ہمارے پاس احساس نہیں ہے ندامت کے آنسو نہیں ہے سوچنے کا ایک وقت کے لیے ایک منٹ کے لیے فرصت نہیں ہے لیکن ذرا دیکھو تو سہی صحابی نکلے ہیں اپنے نبی کی تلاش میں چلو پتا لگایا جائے نبی کی ناظر رحمت کہا گئے ہیں چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے تہاں دیکھا کہ ایک چرواہا ہے اپنی جانوروں کو چڑا رہا ہے صحابی رسول جانے کے بعد پوچھتے ہیں ایک اپنے جانوروں کو چڑانے والے یہ تو بتا کیا تُنہیں نب کے محبوب کو دیکھا ہے کیا تُنہیں نغابے کے بدرددجا کو دیکھا ہے کیا تُنہیں تیبا کے شمشد دعا کو دیکھا ہے کیا تُنہیں ہمارے نبی کو دیکھا ہے جب صحابی رسول سوال کرتے ہیں وہ چرواہا جواب دیتا ہے تمہارے نبی کون ہے یہ میں نہیں جانتا قابل کے بدرددجا کون ہے یہ میں نہیں جانتا تابا کے شمشد دہا کون ہے یہ میں نہیں جانتا ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پہاڑ دن گھاٹیوں میں ایک جانے والا انسان گیا ہے اور جانے کے بعد وہ اس قدر گریہ وزاری کر رہا ہے وہ اس قدر رو رہا ہے وہ اس طرح استراب اور پریشانی کے عالم میں ہے کہ اس کے رونے کی آواز کو سن کر کے ہمارے جانوروں میں چرنا بند کر دیا ہے اللہ اکبر اے میری قوم کے غیور مسلمانوں ذرا ذہن کو حاضر رکھنا ذرا دیکھو تو سہی صحابی رسول ہیں فورا جو قدم ابھی تک آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا توڑنے لگے پہاڑ کی کھاٹیوں کی طرف اور جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں رونے والا انسان کوئی اور نہیں ہے ہم غریبوں کا غم گسار نبی ہے رونے والا انسان کوئی اور نہیں ہے وہی ہے جس کے پارے میں پرائلی سے آواز آ رہی ہے سب سے آلہ والا ہمارا نبی سب سے پالا والا ہمارا نبی اور سب سے مکوالے اجلوں میں چمکا کیے اندیسی شو میں چمکا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کیا بات ہے بہ 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 بہو تم دالا جواب حضرات صحابی رسول پہنچے اور پہنچنے کے بعد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے میرے نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابی اسرار پر اسرار کرتے رہے بار بار ارزہ پیش کرتے رہے لیکن اس کے بہوجود میرے مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا اللہ اکبر اب صحابی رسول ڈر گئے فورا قدم کو واپس پلٹایا سوچا چلو نبی ناظر رحمت کی شہزادی کو بلا کر لیا جائے یہ ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن اپنے لخت جگر کی بات کو نہیں ڈالیں گے پہنچے صحابی رسول شہزادی رسول حضرت فاطمت الزہرہ کے پاس ہم نے نبی کی حالت دیکھی ہے اس سے پہلی ایسی حالت نہیں دیکھی ہمیں انتیشہ ہو رہا ہے ہمیں خوف ہو رہا ہے آپ چلیے جب آپ نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گی تو نبی کے ناظر رحمت مان جائیں گے شہزادی رسول حضرت فاطمت الزہرہ نکلتی ہے اللہ اکبر آپ کیا نکلی رحمت کے فرشتے نکل پڑے آپ کیا نکلی رب کی رحمت جلو میں جب کی رحمت ساپ ساپ چلنے لگی حضرت فاطمت الزہرہ پہنچی ہے اور جانے کے بعد عرض کرتی ہے اب بہ حضور سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے یا رسول اللہ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے رب کے نبی سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے حضرت فاطمت الزہرہ بھی اسرار پر اسرار کرتی رہی لیکن اللہ کے محبوب نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا تم حضرت فاطمت الزہرہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف پلند کرتی ہے اور رب کی بارک میں عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار اگر تیرے محبوب نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا تو تیری بندی فاطمہ اپنے سر سے اپنی چادر کو اتار لے گی اتنا عرض کرنا تھا رب کی رحمت کو جوش آیا جبریل امین کو حکم ہوا اے جبریل جا میرے محبوب کے پاس اور پیغام سنا دے خوش خبری سنا دے کہ محبوب اللہ نے آپ کی امت کو آپ کے حوالے کر دیا کاماد نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت دار العلم تگیہ مہین العلم نعرہ تقبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ نے آپ کی امت کو آپ کے حوالے کر دیا اچھا نبی کا سر سجدے میں ہے اور زبان پہ کلمہ کیا ہے حضرت اللہ محفاق صاحب قبلہ ایک بڑی مسجد کے خطیب و امام ہیں جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی حضور سید صاحب سجدہ کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی دنیا کا ہر نمازی سجدہ کرتا ہے سجدے میں پڑھتا ہے سبحان ربی رب حبلی امتی اے میرے رب میری امت کو بخش دے اے میرے رب میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے اے میری قوم کے غیور مسلمانوں میں ارز کرنا چاہیتا ہوں ذرا دیکھو تو سہی ہم دن رات کھاپی کر کے سو رہے ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا حساس رہی ہے اور وہ نبی جہاں گناہ ممکن ہی نہیں ہے وہ نبی کہ جنگی بارگاہ میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے وہ نبی کہ جنگ کے بارے میں ہم گناہ کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں گناہ کا گذردہ محال ہے اے صاف نبی اگر چاگنا اور رات پھر رونا محمد کیا بات ہے حضرات آج ہم سرکار تیغی علی کانفرنس میں بیٹھے ہیں ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور سجدہ بیدار ہو جائے ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے ہمارا دل محبت رسول کا مدینہ بن جائے خدارہ میں ارض کرنا چاہتا ہوں آج بھی پلٹ آئی اپنی مسجدوں کی طرف آج بھی پلٹ آئی اپنے مدرسوں کی طرف آج بھی پلٹ آئی اپنی خانقاہ کی طرف پھر آپ دیکھیں زمانے میں آپ کا وحی وقار ہوگا زمانے میں آپ کی وحی پوچھ ہوگی ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے کردار کو نبی کے کردار کے ساچے میں ڈال لیں اپنی گفتار کو نبی کے صبح و شام کے حوالے کر دیں اپنی زندگی کو نبی کی پاکیزہ شریعت کے حوالے کر دیں پھر زمانے کو یہ کہنا پڑے گا اور روج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے اب ذرا پورے جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اٹھا لیجئے حضور سید صاحب بیٹھے ہیں خدا کی قسم یہ گواہ بن جائیں گے کامیابی کی زمانت ہو جائے آج کی استیغ علی کانفرنس میں آپ وعدہ کیجئے یہ شابان کا مقدس مہینہ ہے اور خدا کی قسم اگر آپ اس وعدے پہ قائم رہ گئے تو یہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا اور آپ کے ماں باپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا کہیے کل سے انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھیں سبھی لوگ کہیے انشاءاللہ کل سے ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور ازرات سبھی لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ لیجئے کل سے انہیں ضرور مسجد میں تلاش کیجئے گا اور میری ماں بہنوں جن کے گھر کے لوگ یہاں حاضر ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب جب موزن ایک سجدہ جسے تُو گیران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نگات میرے آقا آلہ حضرت نے بڑی خوبصورت دعا سبھی لوگ آمین کہیں گے نا اس پہ وہ دعا میں کر دوں بولیے ندر حضرت سے بولیے سب لوگ سبحان اللہ آلہ آلہ حضرت نے دعا کیا کی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل دے چمک دے چمک آنے والے اور جب آلہ حضرت نے دعا کی تو یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے نا تو سبھی لوگ آمین کہ دیئے یہ دعا دعائے مقبول ہے برستہ نہیں دے کہ کر عبر رحمت بطع پر بھی برسا دے برسانے والے بطع پر ببرسانے والے آمین آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا اللہ بلاغ مبین اسلام علیکم ورحمت اللہ